ہائے ایبری بین میں ہوں شہاب اسلام اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں میں امیس وٹ کے اندر فل کمپلیٹ ٹیبل کی کلاس بتانے جا رہا ہوں آپ کو اور اس کے اندر جو ٹیبل بنانے کا طریقہ ہوگا اور اس کا یوز کس طرح سے ہم کریں گے امیس وٹ میں اپنے ڈیکومنٹ کے اوپر وہ سارے آپشن آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آئیے آج کی اس کے لئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مایکروسوفٹ وٹ کو اوپن کریں گے یہاں پر ورجن ٹوئنٹی تھارٹین ہے اور جو پچھلی وٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتا ہوگا ابھی ہمارا ورجن جو چل رہا ہے ٹوئنٹی تھارٹین چل رہا ہے اگر سکسٹین کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تو انٹر فیز زیادہ چینج نہیں ہے اسی کی طرح سے ہی سکرین آ رہی ہوگی اور انسٹ جو ٹیبل ہوگا مینیو انسٹ مینیو میں ٹیبل یہاں پر دیا ہوگا آپ کو اس میں رو اور پہلی بات تو رو کولم اور رو میں ہمیں کام کرنا ہے تو سمپل ہم ٹیبل ڈراؤ کرتے ہیں اور اس کے لئے ٹیبل کے اوپر آئیں گے انسٹ میں ہم یہاں پر ٹیبل کلک کریں گے اور اس طرح یہ واکس بننے میں نظر آ رہے ہیں سنگل ایک باکس ایک سیل کی طرح ہوتا ہے وٹ کے اندر اگر اس کو آپ زیادہ ماؤز اوور کرتے ہیں سیل جو بنے میں باکس تو پھر وہ کولم کی طرف جائے گا جیسے ہم اس کے اوپر آ رہے ہیں ون ٹو تھری کولم ایڈ ہو گئے اور اگر ڈاؤن سائٹ پر اٹھ کرتے ہیں تو رو ایڈ ہو جاتی ہے فائنل اگر آپ کو جتنی رو اور کولم بنانی ہے وہ آپ اس طرح سے ماؤز ٹیبل کے انسل کے اوپر اوپر کریں گے تو یہاں پر آپ کا ٹیبل دیکھیں گے پیچ کے اوپر بنتا ہوا نظر آ جائے گا تو فائنل ہمیں جتنے رو اور کولم کے اندر کام کرنا ہے تو ٹیبل کو ہم اس طرح سے ڈراؤ کریں گے یہاں پر ماؤز کو ان سیلز کے اوپر آور کرتے ہوئے کلک کر رہا ہوں یہاں پر پانچ چھے کولم اور چار رو انسٹ کر لیتے ہیں جیسی کلک کریں گے تو وہ یہاں پیچ پر آپ کیا ٹیبل بناوا آ جائے گا اور اس کے اندر فرس سیل میں کرسر ہے تو یہاں ٹیبل ٹول ڈیزائن اور لی آؤٹ مینیو شو ہو رہا ہے باہر کلک کریں گے تو کوئی مینیو نہیں آئے گا نارمل ہوم سے ویو تک جو اوپشن ہوتے وہ ہی آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے اس کے علاوہ جب ٹیبل کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کلک کرنے سے یا پھر کرسر ٹیبل کے اندر اگر آپ نے رکھا ہے تو پھر یہاں ٹیبل ٹول اور ڈیزائن اور لی آؤٹ مینیو شو ہوتا ہے کلر ڈیزائن فارمیٹ بورڈر اسٹائل ویڈ بورڈر شو کرنے نہیں کرنے یہ سارا کام جو ہوتا ہے ٹیبل ٹول ڈیزائن لی آؤڑ یعنی ٹیبل سے ریلیٹڈ جتنا بھی ورک ہوگا چینجز وغیرہ اسٹائل وغیرہ وہ سب ٹیویڈ ڈیزائن اور ٹیبل کے ان مینیو سے ہم کرتے ہیں تو فیلحال سب سے پہلے تو نورمل اگر ہم کولم وغیرہ اپنے احساب سے سیٹ کرنی ہے ٹیبل میں دیکھیں نورمل اگر کوئی زیادہ بڑا کام ہمیں ٹیبل فارم میں کرنا ہے تو اس کے لیے سیمپل ایکسز یوز کیا جاتا ہے تھوڑا بہت اگر کام ہمیں ایدھا ورٹ کے اندر ٹیبل فارم میں کرنا ہے تو پھر ہم اس طرح سے اس کو یوز کر کے ٹیبل بناتے ہیں اب پہلی چیز کے ہم اپنے کام کے حساب سے کولم کولم کی ویڈ اور ہائٹ وغیرہ سیٹ کرنی ہے تو ماؤز اگر آپ لائن کے اوپر لے کر آئیں گے تو کرسر چینج ہوگا اور اس طرح سرس کو کلک کر کے کولم یا رو ہائٹ بڑھا سکتے ہیں رو ہائٹ بڑھا ہی میں نے اور اس طرح کولم ویڈ بڑھانی ہے تو اس پر کلک کرتے ہوئے آپ اس طرح سے کولم کی سیٹنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں کام کرتے ہیں ہم ایک کولم آئی ڈی بناتے ہیں دوسرا آرڈر ڈیٹ آئیٹم نیم نیکسٹ یونیٹ اس کے بعد نیکسٹ کولم آجائے گا یونیٹ کاؤسٹ اور لاسٹ میں آجائے گا ٹوٹل ٹیپ یوز کرتے ہیں ٹیبل میں نیکسٹ کولم میں جانے کے لیے ٹیپ ریس کریں گے کی بورٹ سے اور یہاں انٹری کرتے ہیں ہم ایرو آئی ڈی دے دی میں نے ون ون ٹو آرڈر ڈیٹ آگئی یہاں پر مارچ ٹیپ ریس کریں گے نیکسٹ کولم کے اندر آگئے نیم آئیٹم ون کر دیتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد یونیٹ 50 ہے مثال کے طور پر اور یونیٹ کاؤس جو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس 29.50 آ رہی ہے تو اس کے اندر دیکھیں نارمل تو ہم ادھا پرنٹ کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں جیسے ہمیں کوئی ٹیکس ویگرہ ٹائپنگ ٹیبل کے اندر کرنی ہے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ لی آؤڈ میں لاسٹ میں دیکھیں فارمولا بھی دیا ہوا ہے تو اس میں پلس ملٹیپلائے میکسیمم مینیمم یہ فارمولا جو ایکسل کے اندر ہوتا ہے وہی کلکولیشن آپ وٹ میں بھی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر بتاؤں گا میں آپ کو مین کوشش ہے کہ جو ورکنگ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آجا کس طرح سے آپ ٹیبل کو یوز کر سکتے ہیں ایکسل کے وٹ کے اندر یہاں یونٹ کو سکسٹی اور ٹھارٹی یونٹ سکٹی کر دینا یونٹ کس کر دینا ٹھارٹی پوائنٹ اینٹی اور یہاں پر ایک اور انٹری کرتے ہیں ہم آپ ٹوٹل میں آئے جائیں گے جسی فس سیل کے اوپر کرسر میں لائیں گے آپ سیل میں کرسر لائیں گے فارمولا میں کلک کریں گے تو بائی ڈیفولٹ یہ گیگل سم لائفٹ یعنی یہاں کی جو ویلیو آ رہی ہیں ان کو آپ سم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں سم نہیں کرنا پیسٹ فنکشن میں یہاں سے جائے اور یہاں پر ہمیں دیوے پرڈکٹ ملٹی پلائے کرنا ہے اس کو ملٹی پلائے کے لیے اب یہ والی جو سم لائفٹ آ رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں سلیک کر کے اور جو اس کا بریکٹ آ رہا ہے بریکٹ میں لائفٹ کریں اوکے جیسی ہوگے کریں گے تو اس کو ملٹی پلائے کر کے وہ آنسر ہے کنٹرل زیٹ پیک کر رہا ہوں دوبارہ اسی میں جائیں گے اگر آپ ڈیریک کرنا چاہ رہے ہے تو اس کو سلیک کر رہے سلیک کرنے کے بعد پیسٹ فنکشن میں جائیں پرڈکٹ اس کو ہٹا دیں لائفٹ اور یہاں سے جو پوائنٹ میں ویلیو دیکھنا چاہ رہے ہیں ڈبل یہ کر دیتے ہیں اوکے سینٹنگس ایرر کیوں ہو گیا یہاں پر کوئی مسئلہ کیا ہے ہم نے دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کو فارمولا میں جائیں گے یہاں پر سم کی جگہ پرڈکٹ سلیک کریں گے پرڈکٹ لیفٹ اور یہاں پر اس کو ہم اوکے کریں گے دیکھیں یہ آنسر آگی ہے لیکن اس میں مسئلہ ڈرائیگ والا نہیں ہوتا اس میں اگر آپ کو یہ یوز کرنا ہے تو آپ کو سب کے لیے الگ کرنا پڑے گا جائے اس کو ہٹائیں اوکے اور وہی فارمیٹ اگر دیکھنا ہے آپ کو تو اس طرح سے آپ پھر سینٹنگس ایرر آگیا کچھ گلتی کری ہم نے اگین اسی میں جاتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا اس کو میں نے اور پرڈکٹ کلک اور یہاں سے ملٹی پلائے کا کام بھی ہوگی ہمارا ایک والا پروڈکٹ لیفٹ اور یہاں سے اس کا فارمیٹ یہ والا دے دیتے ہیں اگر نیکس آپ لاسٹ والی رو میں آکے ٹیپ پریس کریں گے نیو انٹری آٹومیٹک رو آئیڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ ٹیپ پریس کریں گے نیکس کولم اور مزید اگر کچھ آپ کو بڑا نہیں ہے ڈیٹیل اس کی تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں آئیٹم فور اور اس کو سکسٹی کر رہا ہوں فیفٹی کر رہا ہوں اور اس کی بھی سیم کیلکولیشن جو اسی طرح سے اگر سم کرنا ہے تو سم لیفٹ کر دیں اب اب کرنا ہے تو اب اب بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح پلس بھی کر سکتے ہیں اسی کے اندر آپ یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو ملٹیپلائے کرنا تھا ویسے تو یہاں پہ لیکن میں کیلکولیشن کا سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پلس وغیرہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اب جیسے یہ والی رو آ رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو لی آؤڈ مینیو میں جائیں گے ڈیلیٹ کے اندر ڈیلیٹ رو اسی طرح کولم ایڈ کرنا ہے ٹوٹل کے بعد گرینڈ ٹوٹل میں سال کے طرح پہ تو یہاں پر انسرڈ اب اب بلو انسرڈ ایفٹ رائٹ دیا وای آپ کو یہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں اور باکہ اس کا کلر اسٹائل فارمیٹنگ آل سلیک ڈیزائن میں جائیں گے یہاں پر ٹیبل اسٹائل بنے بنے ٹیبل اسٹائل ہیں یہ فارمیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں یا پھر اپنا اگر کوئی فارمیٹ آپ کو بنانے کنٹرول کر رہا ہوں میں تو آپ ڈیزائن میں شیڈنگ سنگل اگر کلر کرنا ہے تو اس طرح سے بھی آل سیکھ کر کے کر سکتے ہیں ٹیبل موف کر آنا ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں آپ جس جگہ پہ چاہیں ٹیبل کو موف کر سکتے ہیں کنٹرول ایفٹو فرنڈ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں پوزیشن ٹیبل کی ٹاپ پہ آ رہی ہے اس کو اگر سینٹر میں آنا چاہ رہے ہیں کلیر کرنا دوبارہ اس کو سینٹر میں کلک کر کے لیے ہیں پھر کنٹرول ایفٹو اب دیکھیں یہ صحیح لگ رہا ہے سٹائل ڈیزائن مگرہ تو آپ اوکے پرنٹ کے اپشن کرتے ہیں پرنٹ دیکھنا ہے تو ایک سوٹ یا ایکسل کا جو پرنٹ ہوگا اس کی ویڈیو جا کے میرے چینل پر شاہب اسلام یوٹوک دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ہیل پرنٹ جاگی باقی سمپل کلک جو بھی پرنٹر ہے چھو گا یہاں سے پرنٹر کا نام پرنٹ اورینٹیشن ہوتا ہے پورٹ ریڈ لائنس کے یہ سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتا ہے باقی پرنٹ کلک کریں گے کافی کانٹیٹی جیتنی چاہیے فیلال تو اس طرح پرنٹ ہو جائے گا لیکن اگر بارڈر کے بغیر پرنٹ کرنا ہے تو اس کو سلیک کریں بارڈر میں جائے اور یہاں سے نو بارڈر کر دیں تو باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کام ہم نے بارڈر میں ہی کیا ہوتا ہے لیکن ہم بغیر بارڈر کی کرتے ہیں تو بارڈر نو کر دیں دیکھیں سیکمنس میں آرہا ہے لیکن بارڈر شو نہیں ہوں گے تو یہ بھی آپ کی مرضی چوائی سے جس طرح ایسا آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں دوبارہ بارڈر شو کرنے کے لیے ڈیزائن میں جائیں گے بارڈر میں جائیں گے اور آل بارڈر کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا ٹیبل جو ہوگا وہ بن کر آ جائے گا باگی اس کی فارمیٹنگ مگر آپ جیسے آلائیمنٹ ہم یہ ٹاپ میں جا رہی ہے ہیڈنگ تو لی آؤڈ میں جائے کہ ٹوٹل نو آلائیمنٹ ہوتی ٹاپ میڈل بوٹن سینٹر لیف میڈل رائیڈ میڈل یہ تو اس سے آپ اس کو پھر سیٹ کر سکتے ہیں اور مزید اچھی طرح سے کام کرنے کے لیے آپ یہاں سے ویڈر ہائیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اور اگر آپ کنٹل ریٹ کر رہا ہوں آٹو فٹ جتنا ٹیک سے اسے سابسا کنٹینٹ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں لی آؤڈ بھائیں گے آٹو فٹ اور یہاں دیا آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ تو جتنا کام ہوگا ٹیک سکھا بار ہوگا اسے سابسا ٹیبل آپ کا فٹ ہوگر آ جائے گا نیکسٹ اگر اسی میں ہمیں ٹیبل کے اندر ایک ٹیبل بنا کے کام کرنا ہے جیسے میں نے کلینڈر کی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیبل کو میں نے سمجھا تھا کہ کس طرح سے ٹیبل پر کام کیا جاتا ہے تو اس میں ہم اس طرح سے جیسے ٹیبل بنا رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور ٹیبل بنانا ہے کرسر کے اندر تو ٹیبل کے اندر ہی بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں ٹوٹل اس میں ساتھ رو انسٹ کیتی ہم نے اس طرح سے اور ہمارا ٹیبل بن گیا تھا یا پھر مین ہیڈنگ دے دیتے ہیں یا پھر جنوری کر دیں اس کو یہ یہاں پہ جو ٹیبل کی فرسٹ رو آری ہے لے آؤٹ میں جائے کے مرز اگر کلیئر کرنا ہے وہاں کہ تمام سل تو مرز ہو جاتا ہے مرز کے بعد اس کو سلاک کریں کنٹرول ایکس اور یہاں پہ کنٹرول بھی پیسٹ اور پھر اس کو سلاک کر کے یہاں سے فون کو تھوڑا سا ہوم سے کم کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ آ جائے گا لائن یہاں سے بھی سنٹر کر سکتے ہیں بول کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر انٹری کرنی ہے ایس ایس منڈے ٹیوزڈی ونیزڈھ ڈھس دے فریڈ آف اب اس کے بعد یہاں جو جنوری دو در اٹھارہ کا کلنڈر ہے تو پھر آپ وہاں سے ڈیٹ انٹری کریں ٹیپیوس کرتے میں ہم نے بتایا نیکس کر سکتے ہیں آپ ٹیپ پریس لاسٹ والی رو میں آکے ٹیپ کریں گے تو رو کا ایشو نہیں ہوتا خود ہی نیو رو آئیڈ ہو جائے گی دیکھیں جیسی میں نے ٹیپ کیا نیو رو آئیڈ ہو گئی اب یہاں تک جو انٹری کرنی ہے آپ کو وہ آپ کریں اور اس کے بعد یہاں سے کاپی کوپی کے بعد کنٹرول وی پھر کنٹرول وی سب میں پیسٹ اگر یہ وید اور ہائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے کارنر سے کلک کر کے تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیئے گا یہ دیکھیں سیٹ ہو جائے گا یہاں پر نیکسٹ پہ جائیں گے پھر کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی ٹوٹل ٹویل بند کا ہوگا تو اس میں آپ کوپی پیسٹ اور پھر اس میں چینجز کریں گے آسانی سے اب اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنی ہے ایڈیٹنگ کس طرح سے ہوگی اس کو پورا سلیک کر کے جو جنوری فروری مارچ اپریل منوالی وہ کرنا پڑے گی جس ڈیٹ کو جو ڈیٹ آ رہی ہے وہ اس طرح سے آپ کا ٹیبل کلینڈر میں بھی آپ کام میں لے سکتے ہیں اور باقی یہ ورکنگ جو ناروال میں نے بتا ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ڈیزائن اور لی آؤڈ میں یہ سٹائل دیا ہے باقی بورڈر وغیرہ ہے لائن سٹائل یہ سیمپل آفشن آپٹو فٹ بتا دیا ہے سپلیٹ سائل کیا ہوتے اچھا ایریز دیکھ لیں ایریز میں کیا ہوگا اگر کوئی کلیئر کرنا ہے آپ کو یہاں سے رو اور کولم کو تو آپ اس طرح سے اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں کنٹرل ریٹ کر رہا ہوں میں یہاں سے ایریز کر دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ایریز کر کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں باقی ڈیلیٹ میں رو کولم سیل تو یہاں سے ڈیلیٹ سیل کولم رو آل ٹیبل ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھورا ٹیبل ڈیلیٹ کلیئر ہو جائے گا کنٹرل زیٹ کر رہا ہوں باقی ڈیزائن میں نے بتا دی ہے شیڈنگ بتا دی بورڈر اسٹائل کیا ہوتا ہے سیمپل بورڈر آ رہا ہے اس کا کلر فل چاہیے تو آپ کلک کریں کسی بھی ایک لائن کے اوپر یہ ڈراؤ کریں اس کے بعد آل سیلیک کریں پوائنٹ جو بنا وہاں آ رہا ہے اور یہاں سے جا کے آل بورڈر کلک کر دیں تو وہی سٹائل جو ہوگا آل ٹیبل کے اوپر آ جائے گا جو آپ نے آپے بنایا ہوئے اور اس کے علاوہ جب کلک کریں گے تو اسی میں ہی ڈیزائن میں ہی بورڈر بتا دی ہے میں نے بورڈر بورڈر سٹائل لائن ویڈ وغیرہ طریقہ وہی کو کلک کریں گے را کر کے پھر اس کے بعد وہ کام آپ کر سکتے ہیں باقی لے آؤٹ کے اندر اگر آپ آئیں گے ہائیٹ وغیرہ سیٹ کرنی ہے اس والے ٹیبل کی جیسے میں کلک کر رہا ہوں تو رور ہوریڈرنٹل ورڈیکل اس کی ہائیٹ کو کم کرنا ہے بڑھانا ہے تو اس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں دیکھیں باقی ویڈ اس طرح سے کنٹرل ریٹ کیا میں نے سیٹ کر دیا باقی علائمنٹ میں نے مدد دیا ٹیریکشن سیمپل اس طرح سے اگر ٹیبل دکھانا ہے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے نورمل بعد میں کلک کریں گے تو ویسی ہی آ جائے گا جیسے پہلے تھا اس کے علاوہ لے آؤٹ میں ہی ٹیریکشن سیل مارجن یہ جو لیفٹ رائٹ سے سپیس ہاری ہے اس کو اگر کم زیادہ کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ ٹیبل کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکس میں کنورٹ تو کنورٹ ٹو ٹیکس کریں گے یہاں سے اوکے کریں گے تو جو کام ہوگا وہ آپ کا ٹیبل سے باہر نورمل پوزیشن میں آ جائے گا کنٹرل ریٹ کر رہا ہوں میں پھر باقی جو اپشن یہاں کے منیو سے ڈیزائن اور لے آؤٹ میں بھی کام کر سکتے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں دوستہ قرارہ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گھر شاہب اسلام کو اجازت دیجے اللہ حافظ